السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امیدہ خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں کوسٹن آیا ہے اور یہ کوسٹن پوچھا ہے شاہد حسین صاحب نے وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے درست کہا خجور کتنی لا سکتے ہیں یہ بسیکلی پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو واپسی پہ ہم جو خجور ہے اس کی کونٹی کتنی ہونی چاہیے جو ہم لا سکتے ہیں اس کی کتنی پرمیشن ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس ائر لائن کے ذریعے اس مبارک سفر پہ گئے ہیں جس ائر لائن کے ذریعے آپ گئے ہیں اس ائر لائن نے آپ کو کچھ مقصود وزن کی اجازت دی ہوگی جیسا کہ فرض کرے اگر آپ سعودی ائر لائن کے ذریعے گئے ہیں تو سعودی ائر لائن میں آپ کو یہ پرمیشن ہوتی ہے جو فیل وقت ابھی تک آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ 23-23 کلو کے دو بیگ لے کے آ سکتے ہیں جو اپنے لگج وہاں پہ پیک کر کے جمع کروانے ہوتے ہیں ریپنگ کر کے اس کے علاوہ 7 کلو آپ کا ہینڈ کیری تقریباً آپ کو آلا ہوتا ہے اس کے علاوہ 5 لیٹر جو آب زمزم کی بوتل ہے وہ بھی آپ کو پرمیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تو یہ فیل حال ابھی تک یہ پرمیشن ہے سعودی ائر لائن کی طرف سے کل کو فیوچر میں کوئی ان کی پالیسی چینج ہو جائے تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بہر کیف اب جو 23-23 کلو کے دو بیگ پرمیشن ہے آپ کو بلک فر سعودی ائر لائن کے ذریعے آپ آتے ہیں تو وہ میرے بھائی آپ چاہیں تو وہ 23-23 کلو کھجورے لے کے آ سکتے ہیں 23-23 کلو کے دو بیگ بھی کھجوروں کے لے سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ نے بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو آپ کو ائر لائن کی طرف سے پرمیشن دی گئی ہے اس سے زیادہ آپ کا وزن نہیں بس ہونا چاہیے اب ان بیگز کے اندر آپ کو جوریں بھر لیں ان کے اندر آپ کپڑے بھر لیں ان کے اندر آپ کھلونیں رکھ لیں جو مرضی آپ لے کے آ سکتے ہیں جو بھی قانونی طور پر جس بھی چیز کی اجازت ہے بس خیال آپ نے اسی چیز کا رکھنا ہے کہ ائر لائن کی طرف سے جو وزن کی آپ کو اجازت دی گئی ہے اس سے زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو ڈیفرنٹ سیچویشنز فیز کرنا پڑ سکتی ہیں ایک سیچویشن تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ فائن ہو جاتا ہے ائرپورٹ پہ اگر آپ کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے اور سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے اس سے آپ کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اپنے بیگ میں سے چیزیں نکالنی پڑتی ہے جیسا کہ حج کی دنوں میں یہ دیکھا گیا تھا کہ مدینہ منورہ ائرپورٹ سے جو لوگ واپس آ رہے تھے واپسی کی جب فلائٹس تھی تو لوگوں کا وزن بہت زیادہ تھا تو وہاں پہ پرمیشن نہیں تھی کہ آپ اتنا وزن لے کے جا سکے تو پھر لوگوں کو مجبوراً اپنے بیگ کھولنے پڑے ریپ کی ہوئے تھے وہ ان کو پھارنے پڑے کافی زیادہ مطلب ان کو پریشانی کے سامنا کرنا پڑا اور اس طرح پھر انہوں نے بیگ میں سے سب کچھ نکال کے اپنا وزن جو پرمیشن تھی اس کے برابر کیا پھر وہ واپس آئے تو اس طرح پھر وہاں پہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے دوبارہ ریپنگ بھی کروانی پڑتی ہے اس کا خرچہ لیدہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ ریپنگ مہنگ ہی ہوتی ویسے تو آپ نے ہوتل کے باہر سے خرید کے کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ مہنگ ہوتے ہیں بیرکیف جو مین مقصد تھا بتانا وہ یہی تھا کہ آپ کسی بھی ائرلائن کے تھرہو جا رہے ہیں یہ میں نے ایک ایک ایگزیمپل دیا آپ کو سعودی ائرلائن کی آپ کسی بھی ائرلائن کے تھرہو جا رہے ہیں تو اس ائرلائن نے جتنے وزن کی آپ کو اجازت دی ہے اتنے وزن کے اندر آتے رہتے آپ جتنی مرضی کے جورے لے کے آ سکتے ہیں بیرکیف جب آپ جائیے گا حج پہ جائیں عمرے پہ جائیں جہاں اپنے لئے دعائیں کریں وہاں ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ رب العزت ہمیں بھی سپاک مقدر سر زمین پہ بلائے ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضر ہو کے قصرت کے ساتھ رود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ